کئی دوست آتے ہیں خواتین بھی آتی ہیں یہ بڑی پریشانی آئیں بڑی پریشانی آئیں سب کچھ ہے بڑی پریشانی آئیں ہمان کا بی بی آپ امتحان دے رہی ہیں ایگزامنیشن حال میں آپ کے لئے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی بلکہ آپ کو خود بخود پھڑے میں ڈالا جاتا ہے اچھی خاص سے اس آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے ہم سب بمین سات عرب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں ہم امتحان گاہ میں بیٹھیں یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے نہ بنے گا نہ بنانے وارن اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے یہ تو ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں گزرگاہ ہے مسافرخانہ ہے اور اس پر زائد کیا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عمل کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے یہ پیپر ہو رہا ہے اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جو انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا آخری کتاب آخری نبی آخری رسول آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے پشلی کتابوں سے اب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں ابو حریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی تھی تو ابھی رب الاول گزر رہا ہے ہم گزر رہا ہے تو دو تین چار دن باقی ہیں ہم کتنے جلسے ہوتے رہے اس میں آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے اس تاریخ کو انتقال فرمایا چالیس سال کے عمر میں نبوت عمری تری سٹھ سا جو عمر میں انتقال فرمایا اپنے نبی کا جواب سنے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی تو کیا جواب ہے چالیس سال کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں چالیس سال چھ مہینے دستیں اور یہ ہے یہ کلکولیشن ہے محرم سفر ربی الاول کے لحاظ سے دسمبر جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی چالیس سال چھ مہینے دستیں تو یہ تو کلکولیٹر جواب تھا تو آپ کہتے ہیں یہ جواب آپ نہ دیتے آپ فرماتے ہیں ابو حریرہ چالیس سال کے عمر میں میں نبی بنا لیکن میرے نبی نے جواب کہا دیا ابو حریرہ ابھی آدم کے مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا تو آپ تو وجہ کائنات ہیں آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا کہنے کے جی کیا ادا کرو تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے اللہ کہا تھا اتنا زیور ڈال دو اتنا سونا دے دو میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے ان پہ ایک درود پڑ دے بس یہی مہا ہے یہی مہا ہے تو اس سے اور تھوڑا پیشے چلے جائیں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات پیدائش آدم نہیں پیدائش آدم تو وہ تھوڑی عمر ہے پیدائش کائنات کو پچیس تیس عرب سال ہو چکے ہیں پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ میرے نبی نے فرمایا اِنَّ لِي عِنْدَ اللَّهِ عَشْرَةَ اَسْمَا میرے اللہ نے دس نام رکھیں میں محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم عبو القاسم طاہا یاسین یہ آپ نے ایک ہی روایت میں ایک حدیث میں آپ نے اپنے دس نام بتا ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد مبشر نظیر دعیل اللہ سراجم منیرہ مدثر مزمل عزیز رحیم رعوف رحیم حریز عزیز یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ایک نام ہے آخری یاسین کیا ہے بولیں اب سنیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی سورہ یاسین سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے صرف پہلی تین آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے باقی مضامین تو وہ ہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں لیکن پہلے دو تین جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دورائے نہیں گئے یاسین اب آپ اپنے نبی کا نام مزین میں رکھیں میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے ہمارے بھاگ جا گئے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے اس نکتے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے اس نکتے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے استعداد موجود ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا اور اچھائی کا بھی